مولانا آصف رضا علوی صاحب اور فیصل آباد کتاب فرمائیں گے مولانا آصف رضا علوی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا آصف رضا علیہ وسلم مولانا آصف رضا علیہ وسلم دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق آل محمد کا کریم خالق وہ عظیم خالق جسے حسین جھکتا ہے وہ کبریائی جسے علی جیسا شہنشاہ جھکتا ہے وہ میرا بادشاہ چودہ کی عزت کا صدقہ بانیان کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجھ حکیر سمیت جو پڑھ چکے جو پڑھیں گے سب کا سجدہ دہلیزِ اسمت پہ رسول کی مقدسہ بیٹی قبول و منظور فرمائے آپ جتنے بھی مومنین و مومنات بھائی بزرگ بہنیں بیٹیاں دور سفر کر کے ملکہ کونین کے پرسے کے لئے حاضر ہوئے میرا مالک اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس ہے بیمار آئے ہو صحت لے کے جانا مکروز آئے ہو مال لے کے جانا پریشان آئے ہو خوشحالی لے کے جانا مکروز آئے ہو جنابِ والیِ مشہد امامِ رضا کے خزانوں کا صدقہ میرا مولا تمہارے کرز عدا فرمائے میرا مولا ملکِ پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں مومنین ہیں میرا مالک ان کے عقیدِ مال عزت نموز کی حفاظت فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے دروس سارے صحبان ملک کے باواسے برا اجازت ہے جی دو چارہ پیلنے کی جا سکتے شیعہ مذہب انتہائی پڑا لکھا اور مدلل ترین مذہب ہے جو بات ہم نے کہی اس بات پہ ہم دلیل محفوظ رکھتے ہیں اگر ہم نے کسی کو چھوڑا وہ بھی دلیل سے اگر ہم نے کسی کو مانا تو وہ بھی دلیل سے وحد مذہب مذہب اسلامیہ میں ایک فرقہ فقہ جعفریہ ہے جس کے عقائد مدلل ہیں ایک ایک عقیدہ ہمارا مدلل ہے چوتوں سو سال سے ہم اپیلے کرتے رہے دنیا نے ہمیں گولی گالی کافر سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن آخر اس لائن پہ چلنے کے لیے تیار ہوئے جو حسین کے نوکروں نے کھینجی تھی دو چار زندہ ذہنوں سے زندہ اپیلے کرو بایدن لاہور میں سانے بادامی باؤ ہوا عیسائیوں کے گھر جل گئے آپ نے اپنی آنکھوں سے مندر دیکھا مسلمانوں کا کسی فرقہ کا کوئی ایسا عالم نہیں جس نے ٹی وی کی سکرین پہ آکے مضمت نہ کی جس نے اخوار میں مضمت نہیں کی ہم مضمت کرتے ہیں گھر جلائے زیادتی ہوئی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا میری گفتگو صرف میری قوم کے نوجوانوں سے ہے تیرے علماء کرام نے تیرے وہ بندے جو ہمشیوں کو ٹی وی سکرین پہ آکے دائرہ اسلام سے خارج کہتے تھے ہمشیوں کی عزت نہیں کر سکتے ہمشیہ کے ساتھ کھانا نہیں کر سکتے ہم ان کا جنازہ نہیں پڑ سکتے یہ صحابہ اکرام کو برا کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں یہ نبی کی ازواج متحرات کو تسلیم نہیں کرتے ہم نے اس ممبر سے جواب دیا تھا ہمارا چینل بھی یہ ہے ہمارا اخبار بھی یہ ہے ہمارا میڈیا بھی یہ ہے تو مجھو سوال کرتے ہو ہم جواب ممبر حسین سے دیتے ہیں ہم نے ممبر سے کہا ہم صحابہ کی عزت قلبی کرتے تھے صحابہ کی عزت آج بھی کرتے ہیں کیامت تک کریں گے دشمن بطول پہ لانت قلبی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں کیامت تک کریں گے زمانہ اس سے بدل بدل کیا جائے زمانہ نکھر نکھر کیا جائے یزید شکلیں بدل بدل کیا تا رہا نہ ہمارا عقیدہ بدلا نہ ہماری سوچ بدلی سناغتی کاڑ کل بھی یا علی مدد تھا سناغتی کاڑ آج بھی یا علی مدد ہے محچان کل بھی یا حسین تھی ہم کہتے رہے تُو نے غالی کے فتوے دیئے ہم کہتے رہے تَو نے غالی کے فتوے دیئے لیکن آج تیرے مولوی مان گئے ہیں جو کسی کے دروازے کو آگ لگائے وہ مسلمان نہیں ہوتا چاہے وہ نبی کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے پھر ان کے سر پہ قرآن رکھے پوچھے جو عیسیٰ کے مانے والوں کا گھر جلائے وہ تو مسلمان نہیں ہوتا جو نبی کا دروازہ جلائے وہ صحابی کیسے ہو سکتا سارے بولو ملکِ حیدری بشو جو عیسیٰ کا گھر جلائے وہ تم دہشتگرد بھی ہے اس کی تم مزمت بھی کرتے تم نے لاہور کے جلتے گھر دیکھے لیکن یہ میری قوم کی زندگی اور تبندگی ہے ہم مر سکتے ہیں دشمنِ بطول کی عزت نہیں کر سکتے یہ میرے بدے ہاتھ ہیں لڑائی دو محاضوں پہ ہو رہی ہے پہلے ہم باٹر پہ لڑتے تھے اب جنگ گھر میں شروع ہے چوکیدار ہی چوروں سے مل گئے ہمیں کیا ضرورت ہے جی ہم کسی پہ کہیں جی نہیں جی چھوڑے کیوں چھوڑے یا تو تبرہ فروع دین میں سے نکالو نہیں تو میں ممبر پہ کتاب دکھانے کے لئے تیاروں میرے پانچ میں امام نے فرمایا جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لانت کرے ہم چودہ اس پہ لانت کرتے ہیں مولا نے فرمایا جو سوچ کے لانت کرے ہم چودہ اس پہ لانت کرے تو نے سوچا بھی کیوں تبلہ سے بڑھ گیا ہے تبرہ دشمن کا چہرہ دکھاؤ گے تو سچوں سے محبت ہوگے آج ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں آج ایک ایک بات تو ہماری تسلیم کر رہا ہے جو باتیں پہلے نہیں مانتے تھے آج مانتے کل تک سیٹوں پہ بیٹھے تھے آج سلاکھوں کے پیچھے چلے گئے کیوں ڈگری جالی اس کا مطبع چلیں چیف جچہ صاحب نے ایک کام تو اچھا کیا کہ بے شک کرسی پہ بیٹھا بھی رہا ہو بعد میں بھی پتہ چل جائے کہ ڈگری جالی ہے اسے صدا ملنی شاہی ہے پھر ہم تجھے ممبر سے کون کون سے ڈگرییاں دکھائیں تیرے مذہب اسلام میں خلیفت المسلمین کی ڈگری جالی تھی اس مذہب اسلام میں جالی امیر المومنین بنیں اس میں جالی سالار بنیں چودہ سو سال کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے تھوڑا صبر اور کرو رکھ سے ہٹا رہا ہے پردہ حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے یہ چان ہے مولا کا ابھی موٹا ہے پھر بریق پھر اور بریق پھر جو گریں گے وہ بہتر ہوں گے عقیدوں کی حفاظت کرنا سوچوں پہ پہرے دینا عقیدہ سنبھال کے رکھنا بطول کے دشمن کی عزت نہیں ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں حسین کے ماتم پہ سمجھوتا نہیں یہ چیزیں قیمتی احساسہ بنا لو آپ نہیں اسے نہ شوڑنا ورنہ میں کتاب ممبر پہ دکھانے کے لئے تیاروں کتاب کا نام کمال الدین واتمام النعمہ شیخِ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب مستنطرین کتاب ہے ہر شیعہ لائبریری میں وہ کتاب موجود ہوگی شیخِ صدوق نے کمال الدین واتمام النعمہ میں لکھا جب میرا باروہ آئے گا حرمِ کعبہ پہ نماز پڑھائے گا مومن باروہ کے پیچھے آکے نماز پڑھیں گے نماز ختم کرنے کے بعد میرا باروہ بطول کا بیٹا اس وقت نماز ختم کرنے کے بعد مسلح عبادت میں بیٹھا پر نوکر یہایہ سے کہے گا یہایہ چوتھی صدوق میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار چھتی صدوق میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار دس وقت میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار یہایہ قدموں پہ ہاتھ رکھے گا بطول کا بیٹا تیرے کہنے پہ لبے کہی تیرے پیچھے نماز پڑھی ان کی گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے نولا فرماتے یہ وہی ہے مانتے بھی ہمیں تھے شک بھی ہماری ولایت میں گردن مانتے بھی ہمیں تھے ہی آر یہ مانتے بھی ہمیں تھے اور شک بھی بڑے مشکل محلے آئیں گے مولا امیر نحجر بلاغہ میں فرمایا تھا کہ مجھے مومن کے عقیدے پہ اتنا یقین ہے دیکھیں منزل دیکھنا مولا نے فرمایا اگر میں علی خود اپنی تلوار کی نوک مومن کے ناک میں رکھے کہوں میری محبت واپس کا علی فرماتے ہیں مجھے مومن کے عقیدے پہ اتنا یقین ہے وہ پھر بھی واپس لیں گے یقین کی اس منزل پہ چلے جاؤ عرفان کو اس بلندی پہ لے جاؤ جب عرفان اس بلندی پہ آئے گا پھر تم چودہ کو مانو گے سوچو گے نہیں جب تک ذہنی سطح نیچے رہے گی پھر مومن تجھے گھیرے گا یہاں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے ہیں یہاں تک ہوتے ہیں یہاں تک نہیں ہوتے ہیں میں ماتمی ہوں میرا عقیدہ ہے جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ نہیں ہوتا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ ہی علی ہے کہاں بیٹھ کے تُو نے سوچا ہے علی کو کہاں بیٹھ کے تُو علی کی حدیں نابتا رہا کہاں تُو نے دیکھا ہے کہ علی یہاں تک ہوتا ہے تیرے عقل کی پرواز ہی نہیں تیری سوچ پہنچ نہیں سکتے دل میں معرفت رکھ پھر تیرے یہاں کھو میں وہ نور آئے گا کہ قرآن تجھ سے بولے گا ایک بندے نے میرے مولا علی کے سامنے آکے عیسیٰ کے موجزات پڑھنے شروع کیا مولا نے فرمایا عیسیٰ کا موجزہ کیا تھا اس نے کہاں جی مولا عیسیٰ کا سب سے بڑا موجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا عیسیٰ کا مانے والا تھا اس نے کہا عیسیٰ کا موجزہ یہ تھا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا مجھے علی کی عزت کی قسم علم سامنے ہے کتابیں بول بول کے بتا رہے ہیں اس نے کہا کہ عیسیٰ کا موجزہ یہ تھا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا علی نے مسکر آگے فرمایا معرفت تھوڑی تھی تھوڑی اور ہوتی ہوا پہ چلتا معرفت تھوڑی تھی معرفت اور زیادہ ہوتی ہوا پہ چلتا یہاں تو نبیوں کا عرفان تلتا ہے تیری میری حسیت کیا ہے چلو اگلا جملہ کہتا ہوں ایک بندے نے چوتھے امام کی بارگاہ میں آگے پوچھے اس نے کہا مولا یونس مچلی کے پیٹ پہ کیوں گیا تھا یہ اسرار ہیں چودہ کے یہ راز ہیں چودہ کے اس بندے نے میرے چوتھے بارگاہ سے پوچھا مولا یونس مچلی کے پیٹ میں کیوں گیا تھا فرمایا اس لئے جب یونس کے سامنے ہماری ولایت کو پیش کیا گیا اس نے تعامل کیا تھا ایک لمحے کے لئے اب میں بتا نہیں سکتا کتنی دیر نہ ہو سکتا ہے میں تھوڑا بتاوں اس نے زیادہ سوچا ہو سکتا ہے میں زیادہ بتاوں اس نے تھوڑا سوچا مولا فرماتے اس نے تعامل کیا ایک لمحے کے لئے رکا جب ولایت آل محمد کو پیش کیا گیا خدا نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اس بندے دیکھا اچھا ولایت جو آپ کی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں چوتھے امام کے چہرے پہ جلال حیدر آیا اس کا ہاتھ پکڑے ہیں میرے چوتھے بادشاہ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ اٹھایا ہاتھ اہتانا تھا دریائے دجلہ کا کنارہ پھر پھر بدن کافہ مولا کہاں لے آئے فرمایا مچھلی سے ملانے تُو نے سوچا تُو نے ذہن میں سوچا کہ ولایت جو آل محمد کی اس لیے آمد تجھے مچھلی سے ملانو چوتھے بادشاہ نے دریائے دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کا نون مچھلی اتنا کہنا تھا مچھلیوں نے لہروں پہ کھڑے ہو کا لبیک یا حجت اللہ اے اللہ کی حجت ہم حاضر ہیں فرمایا تم میں سے نون مچھلی کونسی ہے ایک بڑی مچھلی نے مو باہر نکالا لبیک یا حجت اللہ لبیک یا ابنا رسولہ رسول کے بیٹے لبیک میں حاضر ہو سلام بھی تجھے پہ کرتی فرمایا نون مچھلی تُو ہے فرمایا نون مچھلی میں ہوں فرمایا اس بندے کو بتا تُو نے یونس کو نکلا کیوں تھا فرمایا خدا نے مجھے حکم دیا تھا یونس نے تمہاری ولایت میں تعمل کیا تھا مولین فرمایا پھر بتا آگے کیا ہوا اسے کہا جب خدا نے مجھے کہا کہ یونس کو نکل جا چبا نہ نکل جا چبا نہ نکل جا میں نے یونس کو نکلا یونس میرے پیٹ پہ تلا گیا خدا نے مجھے وحی کر دی کہ دریائے ددلہ کی لہروں کے نیچے تلے جا جب میں دریائے ددلہ کی نہر کے نیچے غوطہ کھایا چھوٹی مچھلی سے لے کے بڑی مچھلی تک ہے جتنے بھی حشرات الارض اس دریا میں رہتے تھے انہوں نے بکار بکار کے علی 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 کرنا شروع کر دیا یونس نے میری مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے سوچا یہ مچھلیاں ہو کے علی پہ اتنا کی درک رہی ہے میں نے نبی ہو کے سوچا کیوں تھا محلہ فرماتے ہیں کہ اس نے اسی وقت مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انتا سبحانہ کھ انکنتو میرا ظالم ہیں ظالم وہ نہیں جو کسی پر ظلم کرے ظالم وہ ہے جو علی کی ولایت میں سوچے سوچنا بھی ظلم ہے یہاں سوچ کی معافی بھی نہیں دنیا میں جیسے گزارہ کرتے ہو کرو تانے ملیں گے فتوے ملیں گے سب کچھ کہا جائے گا سن لو کر لو برداشت اچھے رہو کان نہ دھرنا وہ ادھر کھینج رہا یہاں جیسے گزارہ ہوتا ہے کرو قبر کی کوٹسی میں جا کے پتا چلے گا ولایت علی کی قیمت قبر کی کوٹری بھی علی تیرہ استقبال کرنے کے لئے آئے گا پھر ملائکہ تجھے سلام کریں گے امتحان نہیں پھر وہاں علی کی زیارت ہوگی موت تو مرشد سے ملاقات کا بہانہ ہے بس یہی پیغام آپ تک پہنچانا تھا ان کی ولایت کو مانو سوچو اسی ولایت کو بچانے کے لئے بیٹی نے چادر دی بیٹے نے سر دے ہوگئی حاضرین انتہائی بہترین لہجے کے ذا کر میرے بھائی علی عمران جعفلی بہترین قصائد آپ کو سنائیں گے میرے فضائل کی اتنا ہی حصہ مجھے حکم ہوئے بانیان کی طرف سے دو جملے اس بی بی کی شہادت کے پڑھنا جس کی قبر پہ دھوپ کی چاہتا ہے آج بھی اداس ہے بی بی کی قبر پچواری صاحب کا حکم تھا تین جمادی ثانی ہر حال میں میں پڑھتا لیکن میں تین جمادی ثانی بی بی کی شہادت بنانے جنت البکی بی بی کی قبر پہ جا رہا ہوں میں دعا کروں گا میرا مولا تمہیں بھی وہ دن دکھائے جب اپنی آنکھوں سے رسول کی بیٹی کی قبر دیکھو جس کا دین پہ سارا خرچہ تھا آج اس کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نے آئے گا میرا باروہ پہلا سوال بڑے بڑے ملونوں کو بے غیرتوں کو قبر سے نکال کے میرا باروہ پوچھے گا مجھے صرف اتنا بتاؤ میری دادیوں کا جرم کے ہاتھ ایک دربار میں کھڑی رہی ایک بازار میں کھڑی میرا مولا تمہیں لے جائے جب زائرین جاتے ہیں جنت البکی میں پہلے تو جانے ہی نہیں دیا جاتا قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی جنازہ آئے اس جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو جائیں بہت بڑا قبرستان ہے جنازے پہ لوگ ساتھ چلے جاتے ہیں اب خوف بھی ہوتا ہے سعودی سپاہیوں کا پوچھتے بھی کسی سے نہیں درتے ہوئے قبرستان میں قبر ڈھونتے ہیں حسین کی ماں کی اگر قریب سے کوئی مومن روتا ہوا گزرے اسے کہتے ہیں تو مومن ہے میں بھی مومن ہوں مجھے بتا زینب کی ماں کی قبر کا ہے وہ رو کے کہتا وہ سامنے جو میلہ پتھر ہے یہ محمد کی بیٹھ ایک ایران کی سیدہ دی سار کے بال سفید جنت البقی کے گیٹوے بیٹھی رو رہی تھی اس کے پاس اس کا بیگ تھا وہ سیدھی پہنچی ہوتل نہیں گئی سیدھی جنت البقی آگئی جنت البقی کا گیٹ بند تھا گیٹ میں بیٹھی رو رہی تھی روتی روتی بزرگوں کے سید آدھی نے جنت البقی میں اندھیرہ کوئی لائٹ نہیں جل رہی اس نے یوں روزہ رسول لیکھا روزہ رسول پہ لائٹیں ہیں مسجد نبوی میں لائٹیں روزہ رسول دیکھا موکی آرکبریں رسول کی طرف یا رسول اللہ میں ایران سے آئی تھی تیری زیارت کرنے مجھے معاف کر دے نا میں نے تیری قبر پہ نہیں آنا آئی اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ بیٹی کی قبر کا اندھیرہ دیکھ ایک ایران کے ذاکر نے بی بی کی قبر پہ میلس پڑھتے ہوئے روزہ رسول کی طرف موک کیا تھا موک کر کے اس نے کہا تھا یا رسول اللہ تیرا ایک بیٹا ہمارے ایران میں آیا ہے یا رسول اللہ کبھی ایران آکے دیکھ ہم نے مشہد میں تیرے رضا کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی فاطمہ ایران آ جاتی ہم بیٹیوں کے زیور بیج دیتے تیری زینب کی ماں کی قبر اداز محسن شہی نے کہا تھا ایک آکے مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں بس دو جملے اور سننا آگئی بابے کے بعد دربار میں چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی اس دربار میں جس دربار میں آتی تھی نبی ممبر چھوڑتا چار گھنٹے جب چپ کر کے کھڑی رہی تھوڑی دیر کے بعد کبھی دائیاں قدم اٹھاتی کبھی بائیاں قدم اٹھاتی روکے کہتی چاچا سلمان ان سے کہا میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں میں پہلے اس ستون تک پہنچتی تھی میرا بابا وہاں سے ممبر چھوڑتا تھا یہاں سے مجھے لینے کے لیے آتا مجھے ممبر پہ بٹھاتا جب تک میں بیٹھی رہتی میرا بابا کھڑا رہتا چار گھنٹے ہو گئے مجھے دربار میں کھڑے کسی نے مجھ سے نہیں پوشا بطول لینے کی آئی ہے اتنا کہنا تھا یہ سو سال سے زیادہ عمر ہے سلمان محمدی کی اپنے ہاتھوں سے اپنے عبرو ہٹائے ہٹا کے تخت میں بیٹھے ان کو دیکھے کہا لگا غیرت کر محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے سلمان نے کہا پیکہ حق لینے کے لیے آئی ہے اس لیے کہہ دے بطول سے نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا نبیوں کی جگیریں نہیں ہوتی تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دیکھا سلمان نے ہاتھ پیچھے کیا محمد کی بیٹی نے برکے کے نیچے سے بابے کی تحریر نکالی اب ماتمی جتنے بیٹھو سیدوں سے مافی ماں کے نجملہ پڑنے لگا ہو ادھر بطول نے اپنے سخمی ہاتھ سے تحریر سلمان کی ہاتھ میں دی سلمان نے تحریر حاکم کے ہاتھ میں رکھی لے آو قرآن رکھو میرے سر پہ مجھے علم عباس کی قسم ہے مجھے زینب کی چادر کی قسم ہے کتابیں کہتے ہیں ساڑھے تین سو بندہ کرسی پہ بیٹھا تھا بطول کھڑی تھی ساڑھے تین سو نے تحریر پڑھ کے بتایا کہ دسکت محمد کی ہے یا نہیں ہے مہر رسول کی ہے یا نہیں ہے ایک ایک بندہ تحریر پڑھتا رہا محمد کی بیٹی ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی رو رو کے کہتی رہی میں جھوٹ نہیں بول رہی میں حسیر کی ماں ہو میں جھوٹ نہیں بول رہی میں زینب کی ماں ہو اتنی دیر میں تحریر حاکم کے ہاتھ میں آئی میں مر جاؤں جملہ نہ پڑھو حاکم نے تحریر کو ہاتھ میں پڑھا پڑھنے کے بعد وہ آج کہاں شکر شکا اس نے تحریر کے پرزے کرنے شروع کی ہے پرزے کر کے اس نے تحریر کو فرش میں پھیکا یہ کمینہ جسارت کرنے لگا تھا فاطمہ نے چہرے سے پردہ ڈایا رو کیا تھی حق نہ دے میرے بابے کی توہین حق بے شک نہ دے میرے بابے کی تحریر کی توہین نہ کر روتی روتی دربار میں بیٹھی اپنی چادر تطہیر میں جس چادر پہ حدیث ہے کیسا آئی اسی چادر میں تحریر کے پرزے اٹھائے جیسے حسین نے کاسم کی لاش کی گھٹھڑی بنائی تھا تحریر کے پرزے اٹھائے گھر چلی گئی پڑھ دیتے ہیں زاکر کے زینب نے کہا چھوڑ مسلح یہ میری ماں کا ہے عالم غیر معلمہ ہے زینب ادھر مسلح پہ آئی ہے زینب کی ماں زینب نے گلے میں باہن ڈالکا اممہ مجھے بتا سر کے بال سفید کیوں ہے اممہ مجھے بتا تیری کمر کیوں جھوک گئی روک ہے زینب کی ماں نے کہا زینب جو حال دربار کا دیکھ آئی بس پھر جتنی دیر زندہ رہی ذہن میری طرف کرنا بیٹھی رہی مسلح پہ رو رو کے روزہ رسول کی طرف مو کرتی قبر رسول کو دیکھا دی بابا تیرے بعد تیری زہرہ غریب ہو گئی کتنی عمر تھی حسین کی ماں کی جتنی عمر کربلا میں حسین کے اکبر کی تھے اٹھارہ سال کی عمر میں دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھے سر کے بال سفید ہو گئے ایک دن مولا علی گھر میں آئے علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے بیوی فاطمہ نے مسلح چھوڑا چادر تطہیر سے آنسو صاف کر یا علی صدقے ہو جائے بطول بابے کے بعد میں تو روتی تھی آپ کیوں رو رہے روتا روتا علی بطول کے پاس بیٹھا روکے گا بطول تیرے بابے کے بعد ہم غریب سید اتنے ہو گئے میں مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا اتنا جملہ کہنا تھا بیوی فاطمہ نے تسلح دیکھے کہا یا علی یہ نہیں سلام کرتے تو کنار ہے ہمیں اللہ سلام کرتا ہے ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں چپ کر کے مسلحے بیٹھی تھی مسلمانوں نے زہرہ کا امام بارگاہ بھی گرا دیا بیت الحزن انہوں نے کہا تھا اے علی فاطمہ روتی ہے ہمارے بچوں کو رات کو نید نہیں آتی میرے مولا علی نے ایک چھوٹا سا کمرہ تمیر کیا جسے بیت الحزن کہا جاتا تھا پہلا امام بارگاہ بنایا زہرہ نے اپنے بابے کے لیے وہاں بیٹھ کے روتی تھی ایک رات مسلمانوں نے زہرہ کا امام بارگاہ گرا دیا اس امام بارگاہ کا گرنا تھا فاطمہ مسلحے بیٹھ کے روتی تھی ایک دن زہرہ اپنے گھر میں مسلحے بیٹھی رو رہی تھی سیدوں سے معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنے لگاؤ جتنے بزرگ سیدوں مجھے معاف کر دینا فاطمہ بی بی اپنے گھر میں مسلحے بیٹھی تھی یا چالیسے بزماشہ ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے آکا سبان لے کے زہرہ کے دروازے پہ آئے انہوں نے زہرہ کے دروازے پہ آکے لکڑیاں رکھی لکڑیاں رکھے انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو ہم نے بیعت لینی ہے دروازے پہ آکے کھڑی ہوگی بی بی زہرہ کی قنید فضہ انہوں نے کہا من انتے تو کون ہے بی بی نے کہا انا جاری ہے تو زہرہ میں زہرہ کی قنید فضہ ہوں انہوں نے کہا این علی علی کہاں ہے بی بی نے روکے کہا مصروف فی جمع القرآن علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے انہوں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا کے اندر آ جائے گے علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دے گے جتنے مات بھی بیٹھے ہیں مجھے جملہ ماف کر دینا کوئی مات بھی سینہ پیارا نہ کرے زینب کی ماں کا پرسہ ہے حسین کی اجڑی ماں کا پرسہ ہے اس بی بی کا پرسہ ہے جو ہر مجلس میں بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے انہوں نے کہا دروازے سے علی کو باہر بھیج ورنہ دروازے کو آگ لگا دے گے ادھر بی بی سہرہ نے آکا نام سنا بی بی نے مسلح چھوڑا دروازے پہ کرگلی شرم کرو میں محمد کی بیٹی فاطبہ بور رہی ہو اس دروازے کو آگ نہ لگانا یہاں ملکل موت اجازت مانگ کی آتا تھا میں مر جاؤں لیکن جملہ کیسے جھپا ہوں ایک کتے نے دروازے کو آگ لگائی دروازے کو ٹانگ ماری چلتا ہوا دروازہ بطول پہ آیا بطول نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ روکا مجھے غازی کی عزت کی قسم ہے کون فرز کتے نے ہاتھ میں تازیانہ پکڑا اس نے کہا بطول دروازہ چھوڑ بطول دروازہ چھوڑ بطول دروازہ چھوڑ بی بی سہرہ نے روکے کہا اندر نہ جانا اندر میری زینہ بیٹھی ہے اندر نہ جانا اندر میری کلسوم بیٹھ